دنیا آج اپنی تمام تر مادی ترقیوں کے باوجود تباہی کے دھانے پر کھڑی ہوئی ہے ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہے مارا ماری ہے قتل و خوریزی ہے ظلم و نائنصافی پھیلی ہوئی ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ظالموں کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے ہر ظالم دوسرے ظالم کی پشت بنائی کرتا ہے مظلوموں کی آہیں ان کی کراہیں دیواروں سے ٹکرا کر ختم ہو جاتی ہیں ان کی کوئی فریاض سننے والا نہیں ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں عالمی سطح پر خبروں کی نشر و اشاعت کا ایک ہی ادارہ ہے اس دنیا کے اندر سارے جہان کی خبریں مختلف زبانوں میں نشر کرتا ہے کسی مظلوم نے جب اس کی فریاض نہیں سنی گئی ایک شکوہ نامہ لکھا اور وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنا زیادہ کرپشن ہے اور اس قدر وشوت خوری ہے ہم کہیں بھی شکایت کرنے جائے کوئی ہماری سننے کے لئے تیار نہیں ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اور میں کیا کروں اس کے لئے میرا جو حق مارا جا رہا ہے میں مظلوم ہو یہ حق مجھے کیسے حاصل ہوگا وہ شخص جواب دیتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے شاعری کی زبان میں اس نے کہا ہمارے یہاں جو حال ہے مظلوموں کا اس کا اندازہ ہوتا ہے کہا کہ ہم نے سوچا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاض ہم نے سوچا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاض وہ بھی کم وقت تیرا چاہنے والا نکلا اوپر سے نیچے تک مظلوم چکر کاٹتے رہتے ہیں حکم کے پاس کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہے وجہ وہی ہے کہ ظالم ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں ان کا نیٹ ورک انتہائی وسیع ہو چکا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس قدر ظلم و ناانصافی کیوں ہو رہی ہے دنیا میں اس کی وجہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن میں جس نتیجے تک پہنچا ہوں اس کی اہم وجوہات میں سے یہ ہے کہ لوگ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اپنے حقوق کا مطالبہ تو لوگ کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر دوسرے لوگ کے حقوق عائد ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے حقوق میں ناانصافی فرائض کی اپنے فرائض کو بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے کیا فرائض ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ اس دنیا میں مارا ہماری کا اور نفسا نفسی کا سبب ہے موسیقی موسیقی